اب تک ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈولرتا وہاں کوین کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور کوین کو ہر آ کر دور فیک دیتا ہے ملب اٹھا کر دور فیک دیتا ہے اور اس کے بعد میں سبھی لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تو اور چاروں طرف پورے ایرینہ میں کیول ڈولر کے نام کے جو نارتے وہاں گونجنے لگتے ہیں اور اب آگے اب ہم سیدھے ہی ایرین سپریم کانفرنس ہول کی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں جس کی اندر میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر ایک بندہ سبھی سے کہتا ہے یہاں پر اوپس سبھی لوگوں کو پتا تو ہیں کہ جو کوینے وہاں کتنی جدہ پورفول ہیں اس میں کوئی سندے نہیں ہیں لیکن یہاں پر مہتوپون بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں سکیں ڈولر نے جینو ایسنس کو اوسسل کرنے کا ایک طریقہ ڈونڈ لیا ہے تب ہی ایک دوسرا بندہ کہتا ہے ہاں حیصہ ہو سک لیکن یہاں پر ایک مہتوپون بات یہ ہے کہ ڈولر جسے آرمر کا یوز کرتا ہے وہ بھی سپر ایلینوں کے ڈیویل سول کا آرمر ہو سکتا ہے اور کسی سامانے انسان کے پاس اتنا پورفول آرمر کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے اتنا پورفول آرمر ہو سکتا ہے کیونکہ کوین کی اٹیکوں کو جل سکتا ہے لیکن پھر بھی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے ان سبھی باتوں کو سننے کے بعد مسٹر چوہان اپنے سامنے بیٹے ہوئے سبھی لوگوں کو اپنی ٹائٹ ہی کرتے ہو کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ڈولر کی اصلی ایڈنٹری کا بارے میں پتہ لگانے کی ضرورت ہیں اسی وقت اچانک سے سین سپٹ ہوتا ہے اور اب ایک اندرے کمرے میں امن چندانیوں اور اس کے سرونٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر امن چندانی کا سرونٹ امن کو بتاتا ہے کہ سر بہار بہت بڑا ہنگامہ مچ رہا ہے اور سبھی کے سبھی ڈولر کی اصلی ایڈنٹری کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور جو انسان ڈولر کی ایڈنٹری کے پاس سب سے جدہ سسپ پر ایکٹ مانا گیا وہ یہ ہیں اور اتنا کہنے کے بعد میں اپنا لیپ ٹОپ امن کو دیتے تھے اور امن اس لیپ ٹاپ کے اندر اس ویکتی کی فوٹو دیکھنے کے بعد میں کہتا ہے کیا یہ تو ویر ہے نا پھر امن اپنے سرونٹ سے بولتا ہے کیا ان دونوں کو کبھی ساتھ دیکھا گیا ہے کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو امن کی اس بات کو سننے کے بعد میں امن کا جو سرونٹ تھا وہ امن سے کہتا ہے ہاں انہیں کئی بار ایک ساتھ دیکھا گئے اور ابھی حالے میں ایک ٹوین کا جو مقابلہ ڈولر کے ساتھ تھا اس وقت بھی جو ویر تاوہ اسٹیڈیا میں بیٹھ کر دونوں کا میچ دیکھ رہا تھا اپنے سروینٹ کی اس بات کو سننے کے بعد میں امن چندانی چاہی پیتاوہ بہت دیان سے اپنے من میں سوچنے لگتا ہے اور وہاں اپنے آپ سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یعنی ملک ویر کے پاس نائٹ میر کی طرح ہی ایک ڈیویل سولے جو کی روح بدلتی ہو اور وہاں اپنے من کا کام کروا سکتے ہو اس کی سمباؤنا بہت ہی زیادہ ہیں جب امن یہ سب باتوں کو سوچ رہا تھا تب ہی اچانک امن کے سینے میں بہت درد ہونے لگتا ہے اور امن کو بیچین دیکھتے ہوئے اس کا جو سروینٹ تھا وہ اچانک سہیں اسے سمالنے کے لیے آگیا آتا ہے تب ہی امن گسے میں دانچ بیستا ہوا اور ویر کو گالیاں دینے لگتا ہے کیونکہ اس وقت جو یہ کیا نام ہے امارا امن جو ہن ہے اس کے اوپر ویر کے دوارہ چھوڑا گیا ڈیویل سول تھی اس کی وجہ سے ہی یہ ابھی پوری طریقے سے اس کے قبضے میں تھا اور جو بھی سوچے گا جو بھی یہ قدم اٹھائے گا اس قدم کے بارے میں ویر کو پتا چل جائے گا اسے نجات پانے کا کوئی طریقہ ڈونتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنی سوچ پر کنٹرول کرنے کے لیے جوڑ جوڑ سے اپنے پنچ کو اپنے سامنے کے ٹیبل پر مارتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ سین سیفٹ ہوتا ہے اور اب ہم سیدھے اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک آفیس کے اندر ہم سیکھر گلاتے اور ماسٹر انوب کو دیکھتے ہیں جہاں پر ماسٹر انوب کے سامنے بیٹا ہوا سیکھر گلاتے ماسٹر انوب سے کہتا ہے کیا صرف 20% چانس ہیں سیکھر گلاتے کی اس بات کو سننے کے بعد میں ماسٹر انوب اپنے تھوڑی کے چن کو رگڑتے ہوئے سیکھر گلاتے سے کہتا ہے ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے ہاں میں نے پرمیسور کے پوتر سن لائٹ کو مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سے میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کی ڈولر اس طریقے سے سیدھے ہی سن لائٹ کو نہیں آرہا سکتا ہے لیکن یہ 20% بھی میں نے اس کے کوجھ کی وجہ سے اسے دیئے ہیں ورنہ وہ کوجھ کے بینہ سن لائٹ گوڑ کو نہیں آرہا سکتا ہے ماسٹر انوب کی ان باتوں کو سننے کے بعد میں سیکھر گلاتے اپنی شیٹ پر پیچھے کے طرف لڑکتے ہوئے کہتا ہے ہاں یہ ایک نورمل لڑائی نہیں ہے یہ ایک پوری جاتے کے گورو اور آسا کی امید ہیں اس کے بعد میں سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم سیدھے ہی القاعدہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ویر ایک بہت بڑی ٹی وی کی اوپر نیوز دیکھ رہا تھا جہاں پر ایک بندہ ریپورٹر سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے اور میرے رائے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے اور یہاں پر ڈولر کی جیتنی کی جو پرسنٹیج ہے وہاں نائن پرسنٹیج ہے ریپورٹر جیسے یہاں بات سنتا ہے تو ریپورٹر اپنے سامنے والے بندے سے کہتا ہے ہے بگوان دس پرسنٹ سے بھی کم چانسے ڈولر کی جیتنے کا ریپورٹر یہاں کہہ کر چپ ہوتا ہی ہے کہ وہ جو سامنے بیٹا ہوا بندہ کہتا ہے ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے میں نے یہاں جو پول تیار کیا ہے یہاں واسطہوں میں ڈولر اور سن گوڑ لائٹ کی جو ویشیستائیں اس کی آدار پر تیار کیا ہے وہیں دوسری طرف ہم ویر کو دیکھتے ہیں جو وہاں اس نیوز کو دیکھنے کے باتے اپنے من میں سوچنے لگتا ہیں ایک بہت تیج سپیڈ میں کام کرنے والے ایک دوشٹ سپریٹ اس سے نپٹنا بہت زیادہ مسکل ہونے والا ہے اور تو اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو سپریٹ ہے وہ بہت زیادہ مجبوط ہونے والے اور میرے پاس ابھی جو آرمر ہے وبلے ہی اچھ کوٹی کا ہو ہائی لیول یعنی کہ جو سپر ایلین کا آرمر ہو لیکن اس کی سپیڈ کی آگے میں ہار سکتا ہوں اور یہ میرے لئے جب ویر ان سب چیزوں کے ویچار میں تھا تو اسی وقت کوئی لیڈی اچانک سے ہی ویر کے پیچھے آتی ہیں اور ویر سے کہتی ہیں اگر اس وقت تم اپنے سبی پالتو ایلینوں کو لے جا کر گوڑیج فائٹ میں سامل ہو جاتے تو یہ جتنا بھی گوڑ بھی ڈولر کو مل رہے ہیں ان سب کے حق دار تم ہوتے ہیں یہاں پر جو یہ بات کہتا ہے یہ اور کوئی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اونکشہ ہوتی ہیں اونیشہ کی اس بات کو سننے کے بعد میں ویر اونیشہ سے کہتا ہے ہاں تم صحیح کر رہی ہو میں بھی ڈولر کی طرح فیمس ہونا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں میں ایسا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس ڈولر جتنا پاورفول آرمر نہیں ہے اور بس یہی بات نہیں ہے بلکہ اس چھوٹے شید شیطر میں اگر میرے اپونینٹ نے میرے سبی پالتو ایلینوں کو اندکہ کر دیا اور اس نے ڈائیٹ میرے اوپر اٹیک کر دیا تو میں تو وہی کا وہی مر جاؤں گا نا پھر میرا کیا ہوگا ویر کی اس بات کو سننے کے بعد میں اونیشہ ویر سے کنونس ہو جاتی ہیں اور اونیشہ ویر سے کہتی ہیں ہاں ویر تم صحیح کر رہے ہو ویسے ابھی جو ڈولر ہیں اس کی بوڈی پہلے سے بہت زیادہ پاورفول ہے لیکن وہ ابھی بھی سپر ایلین کے جتنا پاورفول نہیں ہوا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ گوڑ سن اوپ لائٹ کو بھی نہیں ہرا سکتا ہے اگر اس وقت ڈولر کے پاس پیٹ ڈیویل سول ہوتی اور اس کے پاس پالتے ایلین ہوتی تو اس کے پاس مجھے لگتا ہے کہ زیتنے کا کچھ موقع ہوتا اتنا کہنے کے بعد میں اونیشہ ویر کے سامنے سے مورتی ہے اور وہاں سے جاتے ہوئے ویر سے کہتی ہیں ویسے بھی اس وقت ایلینز کی ساری بڑی طاقتیں ڈولر کا پیچھا کر رہے ہیں بلکل پاگلوں کی طرح یہاں تک کہ ہم لوگوں نے کئی بار جنہیں ایسنس کے ساتھ کئی پریوگ کیے اور ہم اسے افسوس کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ڈونڈ پائے لیکن نہ جانے کیسے ڈولر نے اس کا ایک طریقہ کھوج لیا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کو چاروں طرف بس کھوجا ہی کھوجا جا رہا ہے اونیشہ ایسا کہنے کے بعد میں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں ہم سدھے اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں اور رویل سیلٹر کے فائٹنگ ایرینہ کو دیکھتے ہیں وہیں اس ایرینہ کے آس پاس ہم ایک چمن پرس بابا کو دیکھتے ہیں جو اس فائٹنگ ایرینہ کو دیکھتا ہوا اپنے مند میں کہتا ہے مجھے یہاں پر آئے ہوئے لگ بگ دو سو سال ہو گئے اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں مورا گرہ پر پہلے بار قدم کب رکھا تھا وہیں اس وقت فائٹنگ ایرینہ کے اسٹیڈے میں بیٹھی ہوئی سارے بیڑھیں ڈولر کا انتظار کر رہی تھی اور سبھی لوگ باتیں کرتے ہوئے کرتے ہیں یار بہت ٹائم ہو گئے لیکن ابھی بھی ڈولر یہاں پر نہیں آیا ہے وہ کیا آئے گا یا نہیں آئے گا اس طرح کی یہ باتیں ہو رہی تھی جب ایرینہ کے اندر ڈولر نہیں آتا ہے تو اسی وقت بابا چمن پرس بھی من میں سوچنے لگتے ہیں کہ کیا ڈولر بھی اس ویود کے میدان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے کیا وہاں یہاں پر فائٹ کرنے کے لئے نہیں آئے گا جب بابا چمن پرس یہ سب کو سوچ رہا تھا تو اسی وقت بوری ایرینہ کے اندر سور مز جاتا ہے لو وہ آ گیا ڈولر آ گیا ڈولر آ گیا ادھر جیسے ہی بابا چمن پرس اس بات کو سنتا ہے تو وہ حیرن ہو جاتا ہے اور اپنے من میں کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں سچمو یہاں آ گیا ہے وہیں دوسری طرف ہم ڈولر کو دیکھتے ہیں جو ایرینہ کے اندر جا رہا تھا اور اچانک سے ہی وہاں ایرینہ کی رنگ میں ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی جو ڈولر تھا وہاں رنگ میں پہنچتا ہے تو چاروں طرف ڈولر کے نام کے نارے لگنے لگتے ہیں تب ہی اچانک سے ہی ڈولر کے سامنے ایک بہت تیج روشنی ہوتی ہیں اور وہاں پر سن لائٹ گوڈ جو تھا وہاں پر ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی سن گوڈ لائٹ وہاں پر آتا ہے تو ویسے ہی سبھی لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کا عورہ اتنا زیادہ مجبوط ہیں کہ یہاں پر اوپس سبھی لوگوں کے ساس لینے میں دکت آ رہی ہیں تب ہی بیچ میں ایک بندہ بولتا ہوا کہتا ہے کون سے دو لوگوں کی بات ہو رہی یہاں پر یہاں جاہر ہیں کہ یہاں سن گوڈ لائٹ کے آبا ہیں اور یہاں اس کا عورہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی دکت ہو رہی ہیں جب سبھی سن لائٹ آب گوڈ اور ویر جو ڈولر تھا اس کی بارے میں باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈ آب سن لائٹ ڈولر کے طرف دیکھتا ہے اور اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور ڈولر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہ گوڈ آب سن لائٹ کی ہاتھ سے کچھ روسنی نکلتی اور سیدھے جا کر ڈولر کے سر پر لگتی ہیں جس کی وجہ سے جو ڈولر تھا وہاں ایک دم سے پیچھے کی طرف گستا ہوا بہت دور تک چلا جاتا ہے ڈولر کو پیچھے کی طرف فکتا ہوا دیکھتے ہیں تو جو بابا چمن پراستا ہوا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ساری کے ساری اوڈینس اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی اور سبھی کے سبھی حیران ہو جاتے ہیں وہیں ہم ایرینہ کے بیچ میں ڈولر کو دیکھتے ہیں جو اٹیک آنے کے بعد میں اپنے سر کو پکڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈولر تھا اس کے سر میں ابھی بھی دعا نکل رہا تھا اور ڈولر اپنا سر پکڑتا ہوا اپنے آپ سے کہتے ہیں اہا میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے بگوان کتا جوڑ دار درد ہیں یہ اس کے بعد میں ڈولر اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنا آپ کو سمال لیتا ہے اور اپنے من میں سوچن لگتا ہے گوڈ آف سن لائٹ واسطہ میں بہت زیادہ پاورفول ہے اس نے ہمارے منٹس چٹی کے کبچ کو بھی بہت زیادہ آسانے سے توڑ دیا ہے اور یہاں سپر ایلین سے کئی زیادہ مجبوط ہیں اس لئے اس سے فائٹ کرنا آسان نہیں ہوگا میرے لیے وہیں دوسرے جب گوڈ آف سن لائٹ ویر کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے ماننا پڑے گا کہ تم پاورفول تو ہو اور تمہارا جیون سار تک ہے کہ تم نے میرے ایک اٹھے کو جے لیا ہے گوڈ آف سن لائٹ اتنا کہہ کر چھپ ہوتا ہے یہ اتنے میں ہی جو دولر تھا وہ گوڈ آف سن لائٹ سے کہتا ہے ہاں اگر میں تمہیں مار دو تو میرا جیون اور بھی مہتوپون اور سار تک ہو جائے گا دولر کی اس بات کو سننے کے بعد میں جو پرمیسور کا پتر تھا وہ دولر سے کہتا ہے اگر میں منوشید کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اٹیک کیا تھا نہیں میں نے اپنی سریر کی طاقت کا بس توڑا سا حصہ ہی تمہاری اوپر اٹیک کرنے کے لئے بھی جاتا گوڈ آف سن لائٹ کی بات سننے کے بعد میں دولر گوڈ آف سن لائٹ کی طرف بھاگتا ہوا کہتا ہے ہاں تو دکھاؤنا مجھے کہ تم کتنے زیادہ پاورفول ہو اور تمہاری پاور کتنی ہیں وہیں گوڈ آف سن لائٹ دیکھتا ہے کہ دولر اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو گوڈ آف سن لائٹ بھی اپنی انگلے سے ایک پرکاسکرن اتپن کرتا ہے اور دولر کے اوپر اس پرکاسکرن کو بیز دیتا ہے جیسے ہی وہ پرکاسکرن سیدھے ہی جاگ کر دولر کے سر میں لگتی ہیں ٹھیک اسی وقت جو دولر تھا وہ ایک دم سے رک جاتا ہے اور وہیں کا وہیں زمین پر گر جاتا ہے اور اسی وقت ڈولر کے سر کے اندر سے بہت تیج خون بہا نکلتا ہے جیسے ہی ڈولر نیچے گرتا ہے اور اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے تو سبھی لوگ کہتے ہیں کیا ڈولر ہار گیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتے ہیں ڈولر نہیں ہار سکتے ہیں انہیں سب کو کسی ملپ جتنے بھی لوگ تو وہاں پہ کسی کو یقین ہوتا ہے کہ ڈولر ہار گیا اور اس کے سر سے خون نکل رہا ہے وہیں بابا چمن پرانچ ڈولر کی اس طریقے کی حالت کو دیکھنے کے بعد میں روتے ہوئے اپنے من میں کہتے ہیں مجھے یقین نیورائیں کہ یہ پرمیسور کا پتر اتدادہ مجبوط ہے اسی ہرانا اس طریقے سے تو نامنکن ہوتا جا رہا ہے اب کیا ہوگا ڈولر ہار چکا ہے وہیں اسٹیڈیا میں بیٹھے ہوئے جو ماسٹر انوب تھے اور جو سیکر گلاتیتا ہوا دونوں بھی حیرانتے ساتھ ہی جو ماسٹر انوب تھا وہاں ڈولر کی حالت دیکھنے کے بعد میں کافنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یار ڈولر کا قوس تو بلکل بھی نہیں ٹھیر پا رہا ہے وہاں گوڈ آف سن لائٹ کی جو اتنی بھی پاورتی اسے بلکل بھی پرتیرود نہیں کر پا رہا ہے اور اسے بلکل بھی روک نہیں پا رہا ہے اور یہ بات سن کر جو سیکر گلاتیتا وہاں ٹینسن میں ڈولر کی طرف دیکھتا ہیں اسی وقت ہم پھر سے ایرینہ کے بیچ میں رنگ میں دیکھتے ہیں جہاں پر ڈولر کے سر سے ابھی بھی خود نکل رہا تھا اور ڈولر اپنے آپ کو سمالتا ہوا اور کامپتے ہاتھوں سے اڑتے ہوئے پرکاس کے پتر سے کہتا ہے کیا تم بس اتنا ہی کر سکتے ہو وہیں ڈولر کی اس بات کو سننے کے بعد میں گوڈ آف سن لائٹ جو تھا وہاں ویر کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور ڈولر سے کہتا ہے مجھے یقین نہیں تاکہ تم پھر سے کھڑے ہو پاؤگے وہیں جیسے سبھی لوگ ڈولر کی آواز اور اسے کھڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسٹے ڈیم میں جتنے بھی لوگ تھے وہ جور جور سے ڈولر کے نام کا جو ناراتا وہ لگانے لگتے ہیں اور چاروں طرف ڈولر ہی ڈولر کا نام اور وہاں پر ڈولر ہی ڈولر کی آواز ہے اور شور گونجنے لگتا ہیں وہیں رنگ کے اندر ہم ڈولر کو دیکھتے ہیں جو گوڑوپسن لیٹ کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور من میں سوچتا ہیں ماننا پڑے گا کہ مجبوط اپونینٹ سے ملنا روچک ہوتا ہے اور اتنا سوچنے کے بعد میں جو ڈولر تھا وہ اپنے سرگی کنڈیسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے اپنے منی میں کہتا ہے یار میرا تو خون بہت زیادہ بہر رہا ہے یہاں تک کہ جو میری ہارٹ ویڈیو وہ بہت گتی سے چل رہی ہیں دولر ایسا سوچنے کے بعد میں پھر سے سوچنے لگتا ہے کہ یادی گوڑوپسن لیٹ کی پاور نے رینجنگ اینڈ کنگ کے آرمر کو چھے دیا ہے تو اب باقی طاقت کے ساتھ بچی ہوئی جو بھی انرڈی ہے وہ سارے کے سارے میرے اوپر آئے گی اور اس انرڈی اور اس پاور کو جنلا آسان نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مجھے اپنے آپ پر وشوا سے میں اسے گوڑوپسن لیٹ کو آسانی سے ہرا دوں گا دولر اتنا سوچنے کے بعد میں گوڑوپسن لیٹ کیوں اوپر آٹیک کرنے کے لئے چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف جب گوڑوپسن لیٹ دیکھتا ہے کہ دولر اس کے اوپر آٹیک کرنے کے لئے آتا ہے تو وہ اپنی پانچوں انگلیوں سے پرکاس کی کرنوں کا اُسرزن کرتا ہے اور ویر کیوں اوپر آٹیک کر دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت پانچوں کرنے تھی وہ سیدھے ہی جا کر ویر کے پورے شریر کے اندر سے آرپار نکل جاتی ہیں اور ویر کے کوچ کے اندر چھیت کر دیتی ہیں لیکن جو دولر تا وہ اس اٹیک کو سروائیو کر لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے پھر بھی رکھتا نہیں ہے اور جیسے ہی دولر آگے بڑھتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک بار پھر سے وہاں جو پرکاس کا پتر تا وہاں دولر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو دولر تا وہ وہی کا وہی ایک جگہ کا جگہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گھٹنوں پر آ جاتا ہے اور اپنے گھٹنوں پر آنے کے بعد میں جو دولر تا وہاں اپنے درد کو سہنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دات بیٹھ لیتا ہے اور دولر اپنے آپ سے کہتا ہے یار یہاں جو پرکاس کا پتر ہے وہ بہت زیادہ تیجے میں اسے چکما نہیں دے پا رہا ہوں وہیں دوسری طرف اسٹیڈے میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی دولر کی اتنی بری حالت دیکھنے کے بعد میں رونے لگتی ہے اور اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے ساتھی سے کرتے ہیں میں دولر کی اتنی بری حالت نہیں دیکھ پاؤں گی ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور دولر کو اس طریقے سے اپنے گھٹنوں پر آتا ہوا دیکھ کر جو لڑکاتا وہ کہتا ہے دولر کس تو کرو یار وہیں اسی وقت ہم ایرینہ کے بیچ میں دیکھتے ہیں جہاں پر گوڑ اپسن لائٹ جو تھا وہاں دولر کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور دولر سے کہتا ہے اگر تم ابھی فیچے ہٹ جاتے ہو تو میں تمہیں اپنا سترو نہیں مانوں گا اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اب سے تم میرے سترو رہو گے اور میرے سترو اس دنیا میں جیویت نہیں رہ سکتے ہیں گوڑ اپسن لائٹ کی بات سننے کے بعد میں دولر اپنی کام دے ہوئے سر کے ساتھ اڑتا ہے اور گوڑ اپسن لائٹ کی طرف دیکھتا ہے اور گوڑ اپسن لائٹ سے کہتا ہے اور وہیں گوڑ اپسن لائٹ ویر کو اپنے اوپر آتا ہوا دیکھ کر فٹا پڑ سے ایک سلنگ پیچھے مار لیتا ہے جسے جو بہت ہی آسانی سے گوڑ اپسن لائٹ ویر کے اٹیک کو ڈوز کر لیتا ہے اور گوڑ اپسن لائٹ ویر کے اٹیک کو ڈوز کرنے کے بعد میں ویر کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اپنی انگلیوں کو ویر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بیز دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈولر کے سرے کے اندر بہت سارے جو روشنیاں تھی وہاں پرکاس کی جو کرنے تھی وہاں آرپا نکل جاتی ہیں اور دھڑام کر کے جو ڈولرتا ہواں جمین پر گر جاتا ہے وہیں ڈولر کو نیچے دھڑام کرتے ہوئے گرتا ہواں دیکھ کر جو بابا چمنپراس تھا وہاں روتا ہواں کہتا ہے نہیں وہ 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 مر گیا نہیں وہ بابا چمنپراس اتنا ہی کہتا ہے کہ وہ اپنا سینٹس پورا کرتا اس سے پہلے ہم ڈولر کو دیکھتے ہیں ایرینہ کے بیچ میں جو اپنے کافتے ہوا 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 ہاتھوں کے ساتھ پھر سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پر اس وقت بھی جو ڈولر تھا اس کا بلٹ لوس بہت زیادہ تیج گتی سے ہو رہا تھا وہیں ڈولر کھڑا ہونے کے بعد میں تھوڑا بھی مومنٹ کر پاتا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویر کے پاس بہت تیج فلیس باہر نکلتا ہے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فلیس گجراتا اسی وقت ڈولر کے سریر کے اندر سے بہت ساری جو پرکاسی کرنے تھی وہاں نکلتی ہیں اور جو ڈولر تھا اس کا پورا کا پورا سریر ان پرکاسی کرنوں کے اندر چھد جاتا ہے اور وہیں جو گوڈ آف لائٹ تھا وہاں ڈولر کے اونپر یہاں اٹیک کرنے کے بعد میں بہتی شان سے کھڑا ہو جاتا ہے وہیں ایرینہ میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ ڈولر کی اتنی بری حالت دیکھنے کے بعد میں سبھی لوگ چلاتے ہوئے ڈولر سے کہتے ہیں ڈولر اب اور مت لڑو مانوتا کہ خاتر مت لڑو ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں کھو دیں ڈولر رک جاؤ گوڈ آف سن لائٹ کے اس اٹیک کو کھانے کے بعد میں ڈولر جو تھا وہاں اپنے آپ سے کہتا ہے یار یہ تو بہت بڑیا ہوا کہ میرے پاس اس وقت یہاں آرمر ہے جس کی وجہ سے میں ابھی جدہ مشیبت میں نہیں آیا ہوں اگر یہ آرمر نہیں ہوتا تو میں سچ میں مر جاتا اور یہ آرمر ہے جو بہت ہی تیج گتی سے ٹھیک ہوتا ہے ورنہ میں تو کپکا مر جاتا جب ڈولر یہ سب کو سوچ رہا تھا تو اسی وقت ہم آرمر کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ ہی اپنے اندر ہوئے چھے دوں کو اور ڈیمیج کو ٹھیک کر رہا تھا اور توڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرمر تھا وہ بلکل پہلے جیسا ایک دم نیا ہو جاتا ہے اور جو ڈولر تھا وہ ایسا سوچنے کے بعد میں پھر سے اپنے من میں سوچنے لگتا ہے اور پرکاس کی پتر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر من میں سوچتا ہوا کہتا ہے اب تک میں گوڈ اف سن لائٹ کے اتنے ہم لوگ کو جھل چکا ہوں کہ مجھے گوڈ اف سن لائٹ کے اٹیک کرنے کا جو راستہ ہیں اس کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور اب میں گوڈ اف سن لائٹ کے اوپر اٹیک بھی کر سکتا ہوں اور اسے بچ بھی سکتا ہوں ڈولر یہ سب کچھ گوڈ اف سن لائٹ کے طرف دیکھتا ہوا سوچتا ہے اور یہاں پر ایسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آ رہے تو پھٹا پھٹ سے چینل کو سسکرائب کر دینا اور لائٹ کر دینا اور کیا کمنٹ بھی کر دینا کمنٹ کر کے یہ بتانا کہ اکیس کس نے پورا ویڈیو دیکھا ہے اور جس جس بندے نے پورا ویڈیو دیکھا ہے وہ کرپیا کر کے جو اپنا نام کمنٹ کر دینا جس سے مجھے پتا چلے گا کہ اس وقت جو ویڈیو کی جو رینچ وہ کتنی بٹ رہے اور کتنے لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنا نام کمنٹ کرنا